ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز سٹاری سکول کے باہر گندے پانی کا دریا ریپورٹ دیکھیں ذرا غور سے دیکھیں ان تصویروں کو یہ صرف گندگی اور بدحالی کی تصویریں نہیں ہیں یہ پردھان منطری نارینڈ رموڈی کے سکش بھارت عبیان کی وہ ڈرٹی پکچر ہے جس پر ویبھاگوں کی لاپرواہی کے داغ لگے گئے داغ ایسے تو کسی بھی صورت میں اچھے نہیں ہیں سوکش بھارت عبیان کو پانیتہ لگا رہی بدحال تصویروں کے دنیا کے سفر میں ہم سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں فتحاباد جہاں کے بسٹینڈ اور اسپتال کے باہر گندگی کا ڈھیر وراجمان ہے باوجود اس کے ستھانی پرشاشن کوئی بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اگر ذمہ داری لینے کی کوشش کی ہوتی تو گندگی کی ایک تصویر یہاں ہوتی ہی نہیں فتحاباد میں سوکش بھارت عبیان کی پہلی ڈرٹی پکچر بسٹینڈ کے مین گیٹ کی ہے جہاں پچھلے کئی دنوں سے گندگی پی ایم موڈی کے عبیان کو موچڑھا رہی ہے یہ دوسری تصویر بھی فتحاباد کے بھٹوکلا گاؤں کی ہے جہاں اسپتال کے سامنے گندے پانی کا تالابسہ بنا ہوا ہے عالم یہ ہے کہ یہاں علاج کرانے کے لیے آنے والے مریضوں کو گندگی کے اس دریا سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے اس کو لکھر کئی بار شقائط بھی کی گئی لیکن ادھکاری موک در شک بنے ہیں اب آئیے سوکش بھارت کی ایک اور بدحال تصویر دیکھنے کے لیے لے چلتے ہیں آپ کو روح تک روح تک کے کانہی گاؤں جہاں سرکاری سکول کے باہر گندے پانی کا دریا بچوں اور دوسرے لوگوں کے لیے چنواتی بنا ہے سکول کے باہر سڑک کا یہ حال پچھلے لگ بگ چار سال سے ہے کئی بار نیتاؤں اور ادھکاریوں سے گوہار لگائی گئی ہے لیکن خراب ہو رہے ہیں بچوں کے بھوشے پر کوئی بھی سنگیان لینے نہیں آیا حالکی اب گرامیڑوں کا دھائرے ٹوٹتا سا دکھ رہا ہے اور انہوں نے چیتاوری دیتے ہوئے کہا کہ اگر جلدی ہی سمسیا کا سمادھا نہیں کیا تو سکول پر تالہ جڑ دیں گے یہ ماملہ چیار سال سے ہے سکول کے مین گیٹ ہے گاؤں کی مین انٹری پانی کھڑے ہے سارا گاؤں موجود ہے یہ پالے نام ایک سرپنجی ہیں یہاں دو چونہ ہو لیا بھی دانسوار لوکسوار جو عدی کاری بھوٹ چیک کرنے آتے ہیں بھوٹھوں پر نام لکھ کے جاتے ہیں انہوں نے گیٹ کا پی اس کا سکول کا پرلہ گیٹ یوز گیا یہاں سے دیکھا ہی نہیں کوئی آل جال گاؤں میں منتری بھی آئے ہیں چیار سال سے براہل ہے نہ پنچازہ نے کوئی سوچ اس کی نہ پرساسن میں ہم بار بار مل چکے ہیں کھالی آسوا سن دیتے ہیں کارواز تک نہیں ہوئی پورے چار پاس سالوں سے دیکھ رہے کہ یہاں پر بہت زیادہ پانی بھرا ہوا ہے بہت سارے بوجرگوں کو جانے سے یہاں پر راستے میں بہت کٹنائی ہوتی ہے کیونکہ جو بوجرگ ہیں ان پر چلانی جاتا جو لاتھی کے سارے چلتے ہیں اس پانی میں گر پر جاتے ہیں تو ان کو بہت کٹنائی ہوتی ہے اور ہمیں بھی یہاں پر آنے سے بہت کٹنائی ہوتی ہے کیونکہ ہم سکول میں اپنی سٹڈی کرنے کے لیے جب ہم سکول میں ٹائم پہ ہی نہیں پہنچیں گے تو ہم اپنی سٹڈی کمپلیٹ کیسے کر پائیں گے چار لگ بھگ چار پانچ سال کی بات یہاں پہ پانی بھرا رہتا ہے یہ ہمارے گاہ میں ایک سکول ہے یہاں پہ آنے میں بہت کٹنائی ہوتی ہے گندگی کی یہ تصویریں ستھانی پرشاشن کی پول کھولنے کے ساتھ ہی یہ بھی ثابت کر رہی ہیں کہ سرکار جتنی تیزی سے سوکش بھارت ابھیان کو اس کے مقام تک لے جانے کی کوشش کر رہی ہے چاہت رکھتی ہے پرشاشن اس کے راستے میں روڑا ڈالنے میں اسی مستعبی کے ساتھ جھٹا بھی ہے پیورو ریپورٹ حریرانہ نیوز چلی تو آجائے مہتا ہمائیس ساتھ جڑ گئے ہیں ہمائیس ساتھ آجائے کتنے دنوں سے فتح آباد کا حال ایسا ہی ہے اور کیا کسی عدھکاری کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے گروہ یہ اگر ہم بات کر رہے ہیں فتح آباد کی فتح آباد میں جو بس ٹرینڈ ہے بس ٹرینڈ کے بارے جو گنگی پسلی ہوئی ہے یہاں یہ یہاں ستھانی لوگوں کا جو آسماس کے دکاندر ہیں ان کا کہنا ہے کہ پچھلے دس سے بارہ دن سے جو ہے لگاتار یہاں پر اس طرح جو ہے گنگی پسلی ہوئی ہے کوئی کرمچاری جو ہے یہاں سے گنگی پسلی نہیں آرہا ہے اور حالت یہ ہے کہ یہاں جو ہے سڑاند اتنی ہے کھڑا ہونا یہ بہت مشکل ہو رہا ہے گروہ جو اگر ہم آجگاری کے بات کریں تو یہ وہ مکھے گیٹ ہے بسٹرینڈ کا جہاں سے آجگاری بھی جاتے ہیں اور ایک جو کرمچاری جو بھی یہی سے جاتے ہیں اور یاتری بھی یہاں سے جاتے ہیں اب ایسے میں آنکھیں مون کر کوئی یہ قائد ہمیں پتا نہیں یہ تو شاید ایک لوگوں کو بےپو بنانے والی بات ہوگی بھرو چھیک ہے تو اتنے دنوں میں بسٹرینڈ کے آسماس پھلی گنگی ساپ کرنے کے لیے نہ ستھانی پرشاچن جاگا اور نہ بیدھائے کو یہ دکھ رہا ہے نہ دکھ رہا ہے جی گورب دیکھیں بلکل بتانا چاہوں گا کہ جس پرکار سے یہاں پر گندگی تھی اور حریانہ نیوز نے خبر کو پرمکتہ سے دکھانے کا پریاس بھی کیا ہے اور جو اس طرح سے آج جب ہمارے نگر پریشتیا دکھاریوں سے بات چیت ہو اس کو لے کر کے تو ان کا ان کا رویہ یہ تھا کہ انبیقتہ جاہر کر رہے تھے انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہاں پر بھی گندگی ہے ہمارے سے ہم نے جب ان سے بات چیت کی تو یہ پوچھتے نہ جرائے کہاں گندگی پڑی ہے تو اس طرح سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرکاری بابو جو ایسی کے کمروں میں یا پیٹر لگا کر اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے انہیں شہر کی کوئی جانکاری ہی نہیں ہے اگر جانکاری نہیں ہے تو یہ زیادہ شرمناک ہے کیونکہ ان کو جانکاری ہونی چاہیے ان کو اسی کام کے لیے وہاں بٹھایا گیا ہے کہ ان کو جانکاری ہو کہ کہاں صفائی ہے اور کہاں گندگی نشی طور پر گھرم دیکھئے ایک اور جہاں جو پردان منتری ہیں ہمارے لیے اندر بودی وہ سوستہ و بیان کو لے کر کے بڑے جو یوجنائی چلانے کی بات کر رہے ہیں دیش کو سوچ بنانے کیلئے یوجنائی کی بات کر رہے ہیں لیکن ایک شہر کا مکھے سٹینڈ جہاں پر اتنی گندگی پسری ہے کہتے ہیں کہ بس ٹرینڈ جو ہے شہر کا آئینہ ہوتا ہے وہاں سے شہر کی تصویر نجر آتی ہے کہ شہر کیسا ہوگا اب شہر کا آئینہ ہی میلا ہو کچھرے سے بڑا ہو تو شہر کیسا ہوگا اس پر کوئی انداز لگانے بڑی بات نہیں ہے لیکن آدھکاری کو آئینہ نجر آتا ہے نہ شہر کی سڑکیں نہ جل آتی ہے نہ شہر کا کچھر آتا ہے ٹھیک ہے اور اسپطال کا حال اسپطال کے سامنے تالاب خودوا رکھا ہے گندے پانی کا پانی کو آنے جانے میں کسی پر کسی سمسی سمسی نہ ہو بگل میں بزرگ کھڑے بڑے غور سے سوال پوچھئے گندگی اتنے ٹائم سے ان کو پریشانی ہوتی ہے یا نہیں بگل جو یہاں گندگی رہتی ہے اسے آپ کا پرشانی ہوتی ہے یہ ہو گندگی ہے جو پرشانی ہو ہی جی بلکل دیکھئے گھر ابھی جو بزرگ ہیں کہ یہ چلی بہت شکریہ آپ کا آج ان تمام بات جانکاری ہم آپ آپ کو بتا رہے تھے دکھا رہے تھے کی کس طرح سے فتح آباد کا حال ہے جہاں بس ٹائنڈ اور اسپتال دونوں ہی بے حال سے نظر آ رہے ہیں ہرش وردن کے پاس چلتے رہے روح تک ہرش آپ کے سرکاری سکول کے باہر یہ جو تالاب خودوایا گیا ہے یہ جو نایاب گندے پانی کا تالاب ہے اس کو دیکھنے کے لئے ٹکٹ بھی لگتا کیا جو بنا ہی ہے لیکن تالاب سرکاری ہے موڈی موڈی کام موڈی ٹھڑھ ملتا اس کے لگتا آ جو آ پان سال میں کھڑی ہے لیکن بھی بھی اس کو دھیان نہیں جیتا حالانکہ جب سبھی کوئی پرشاہشی کا دکاری ادھر آنا ہوتا ہے یا کچھ بھی دھائے کے منتری کو آنا ہوتا ہے تو روٹ کو ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے انہوں نے تیسرے راستے سے لگایا جاتا ہے تاکہ یہ گنڈگی بھرات اللہ کسی کو نظر سا آئے جی باتا ہے ایک چیز اور مجھے بتائیے حرش کی یہ کانی گاؤں جو آپ بتا رہے ہیں یہاں کے اس اسکول کا حال ایسا ہے تو بھائی یہاں روح تک تو ہمیشہ سے گڑھ رہا ہے سیاست کا چاہے پچھلی سرکار کی بات کرے یا اس سے پہلے والی سرکاروں کی بات کرے ہمیشہ یہاں سے ویدھائک زیادہ تر جیتے جس کی سرکاریں اس کی ہی ویدھائکی رہی ہے یہاں پہ اس کے باوجود یہ حال ہے جسے بلکل بھارہ وقت بتا رہے ہیں جنسہ سے وائدے کرتے ہیں کہ ان کی سمجھنے کا سمجھان کر دیں گے وہ سمجھان جو سمجھان جیسی بھی سمجھان ہوگی صرف اس سمجھان کا آشواشن دیتے ہیں کہ بل چناؤں دے دورا چناؤں کتم ہوا نہیں جیت حاصل کی نہیں اس کے بعد ان میں سے کوئی بھی عام جنسہ کے بیٹھ میں جا کرتے ہیں یہ پوچھنے لائق نہیں ہوتا کہ آخر جو سمجھان ہیں چناؤں سے پہلے انہوں نے گنوائی تھی کیا وہ سمجھان ہیں آپ کی دور ہو گئی ہیں یا نہیں ہو گئی اس کے بعد صرف جو ہے ایئر کمیشنر گانیوں میں دھومنے کے لابر بیٹھائی کو کوئی بھی چیز مجھان نہیں آتی اور پچھنے بات کو لے کر کے جب ان سے بات چک بھی کی جاتی ہے تو ہمیشہ ایک ہی رکا رکایا جواب ہوتا ہے کہ آدھیکاریوں کو بول دیا گیا جلدی سمجھان کا سمجھان ہو جائے گا لیکن یہ گرامی جو کچھلے پانچ سال سے بچارے سکی ہو رہے ہیں ان کی سمجھان کو سننے کے لیے کیا تمام آدھیکاری بیٹھائی کو اور جتنے بھی سرکاری کرمچاری ہیں کہ سبھی کے کانوں پہ اندر رویڈیل ہے جو ان کی سمجھان جو مسکل جیسے ہیں اس کے بعد اسے انسونا کر رہے ہیں تو کہیں میں کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کانی گاہ پہ یہ سرکاری سکول جو ہے سرکار کے بھی کو بھاجن کا شکار اور کیسے سرکار کے تمام آدھیکاریوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ وہاں بلکہ سکول کے سامنے جو ہے طالاب خدا ہوا ہے اور بچے پانی میں جو نکل کے جا رہے ہیں تو کس طرح سے سرکار یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکیوں کو شکشا کے لیے ہم نے بہت بڑے قدم اٹھائیں جب وہی چھوٹی چھوٹی بچیاں جو آج آنے والے سمجھے میں دیش کا بھوشہ بنیں گی وہی اسے گلد میں سے آپ کو روک رہا ہوں درشن جی ہیں ہمارے ساتھ نگر پریشت کے پردھان ہیں فتح آباد سے درشن جی آپ کو پتا ہے فتح آباد کا حال کیا ہے نمسکار سفائی کے بارے میں کسی کے وشے میں پوچھ رہے ہیں آپ ہمیں صفائی کے وشے میں ہی پوچھ رہے ہیں سر بس ٹرین کے باہر کچھلا پھیلا ہے اس کی صد لینے کی ذمہ داری کس کی ہے سر خود کے ہماری گاڑیاں جا رہی ہیں کنٹینو جا رہی ہیں کچھ لوگ یہ درمچھالہ والے رات کو سائد پہ پھینک دیتے ہیں جن کو صبح یا مٹھواز اور درمچھالہ والے کو دو بار نوٹیس دے دیا اور آپ پورے شہر میں گھومیں گے ہماری صفائی کے لیے تو نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر روز صفائی کرتے ہیں اور ہر رات دھرمچھالہ والے گھنڈا کر دیتے ہیں اس کچھرے کے ڈھیر کو آپ جا کے اگر دیکھئے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ایک دن کا کچھرا نہیں ہے یہ اور اگدم بس ٹرینڈ کے سامنے ہی ہے کبھی جا کر دیکھ کیا یہ ہے میں کبھی نہیں میری یہ ہے میں ہر روز وہیں سے جاتا ہوں میرا بھائی سانسان بھی وہیں سے گجر کے جانا اور کمیٹی بھی میں ڈیلی جاتا ہوں تو وہیں سے گجر کے جاتا ہوں تو یہ جو تصویریں ہیں وہ جھوٹی ہیں تو ابھی جو تصویریں ہم دکھا رہے ہیں وہ جھوٹی ہیں اور وہاں ہمارے سماعتہ live اس وقت وہاں کھڑے ہیں وہاں جو اس تھانیے لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نوہی رہتا ہے ایسا ہی رہتا ہے ہمیشہ سے ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا عام لوگوں سے کہ کب سے کچھ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں ایسا ہی رہتا ہے آپ کہہ رہے ہیں صفائی ہوتی ہے کس کی مانے سر ایک دن کروائیں گے یا صفائی رہے بس ٹینڈ پہ یہ سنشید کریں گے نہیں ہوں ننا نیسا نہیں ہے یہ تو اس کے ساتھ ہماری بجت جوری ہوئی ہے جی کرتے ہیں کوئی کوئی اسکول بھی ایسا سر جس کے باہر طلاب بنوانون ہے آپ لوگوں نے جی کوئی اسکول بھی ہے جس کے باہر سرکاری تلاب بنوانون ہے گھن کے پانی کا آپ لوگوں نہیں ہے سر آپ پریشت کے پردھان ہے آپ کو پتا ہی نہیں ہے آپ پتا لگائی ہے ذرا تھوڑا ہومور کا بھی کریے سارا ہم بھی بتا دیں گے تو مزا نہیں آئے گا ویسے اگر آپ کو زیادہ جاننے کا ہے تو ابھی ہم جب خبر دکھا دیں گے تو آپ انٹرنیٹ پر دوبارہ دیکھیں گے نہیں یہ آپ کا کام ہے آپ لوگ کو شرم آنی چاہیے آپ لوگ نگر پریشت میں بیٹھے ہیں میڈیا میڈیا والوں کے بتانے کے بعد کہتے ہیں بس ٹھانٹ کی صفائی کروائیں گے میڈیا والوں کے بتانے کے بعد کہتے ہیں کہ کون سا اسکول ہے جس کے باہر گندر پانی کا طلاب ہے تصویریں ہم دکھا رہے ہیں آپ کے بولنے سے لوگ نہیں مانیں گے ہمارے میڈیا کرمی ہمارے سماعتا وہاں کھڑے ہیں اس وقت لائیو تصویروں کے ساتھ اور لائیو کیامرے پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اسی طرح رہتا ہے یہ حالات تو آپ کی مانے یا عام لوگوں کی مانے اور تصویروں کی مانے تصویریں بولتی ہے جی تو بولتی ہے تو آپ بولنا چھوڑ کے کچھ کام کر لیجئے گا سر تو شاید بھلا ہو جائے گا عام لوگوں سکول میں دیکھتا ہوں دیکھئے پتہ لگا یہ اور آپ کو ہم دوبارہ ضرور آپ کا آپ کو فون پہ جڑیں گے کہ آپ کو پتہ لگا اس سکول کا یا نہیں لگا چلیے بہت شکریہ یہ ہے نگر پریشت کے پردھان ہیں ان کو یہ نہیں پتا کی فتحہ بات یہ کون سے سرکاری اسکول کے باہر پرستیتیاں ایسی ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے گندے پانی کا دریا گندے پانی کا طالب بنایا ہوا اور صرف سکول نہیں سکول تو روحتک میں بھی ہے یہاں ہسپٹل کے باہر بھی پرستیتیاں ایسی ہی ہیں ہسپٹل کے باہر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے گندے پانی کا طالب خدوا کر رکھا گیا ہے عام لوگوں پریشانی ہو رہی سکول کولیج بسٹین پورے پردیش میں اگر ہر بار خبریں اس طرح کی آئیں گے اور نگر پریشت کے ایسے ایسے لوگ جن کو یہ پتا نہیں کی کون سے اسپٹال کے باہر پانی جمع ہے کون سے سکول کی استحتیتی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ آپ کا لوکل پرشاشن ستھانی پرشاشن آپ کے کسی کام آئے گا یا وہ صفائی کروائے گا جب ان کو پتا ہی نہیں ہے تو حلال اتنا ہی اجازت دیجئے نمسکار موسیقی